قبودر کا ایک بچہ مر گیا اور ایک بچہ یہ باقی ہے یہ بھی ان ریسٹ میں ہے یعنی کہ سکون میں نہیں ہے اس میں بیچینی ہے اور ایک بات تو مجھے یہ بھی سمجھنے آئی کل جو بچہ مر گیا تھا میں نے بھائی کو جب بولا اس سے نکالو یہاں سے مر گیا تو وہ بتا رہا تھا اس کو کیڑے لگے اتنا بھی وہ پرانا نہیں تھا جس طرح اس کو وارمز لگے ہوئے تھے تو مجھے کچھ گڑبر لگ رہا ہے ایک تو صفائی کا بھی ہے مسئلہ کیونکہ ارادہ کیے ہو آج اس کو صفائی کریں گے ل لیکن یہ بچہ بلکل بھی ریسٹ میں نہیں ہے چلو دیکھتے ہیں ابھی بات سمجھنے میں آگئی یہ اس کو وارمز لگے ہوئے ہیں یہ اتنے بڑے وارمز پتہ نہیں کہاں سے آگئے شاید صفائی نہ ہونے کے وجہ سے لگے ہوئے ابھی یہ ایک وارمز اس کو لگا ہوا گیا گلے میں اس کو نکالنے کی کوشی کرو یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے وارمز ہیں کل تک جو بچہ مر گیا نا میں خود حیران تھا یار ایسے کیسے مر گیا کوئی ظاہر کوئی سبب نہیں تھی میں سمجھا کوئ بچہ ایسے ہی ہے مر گیا لیکن ابھی تو یہ سامنے ہے نا تو اب بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ کیڑے ان کو اس کے مرنے کے وجہ سے نہیں لگے اتنا پرانا بھی نہیں تھا لیکن یہ یہاں سے ان کی صفائی نہ ہونے کے وجہ سے لگے ہیں تو میری کوشش ہے ان کو نکالوں اور مجھے ایک تھریٹ یہ بھی ہے کہ اب یہ بچہ جب واپس رکھوں گا نا تو کبوتر اس پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ کبوتر کا اصول ہے زیادہ تر کبوتر اس سے ہوتے ہیں جن کے بچے یا انڈے اٹھائے جاتے ہیں تو وہ واپس ان پر نہیں بیٹھتے تو مجھے بڑا بڑا تھریٹ یہ ہے کہ اب اس کو فیڈ نہیں کریں گے پھر بھی دیکھتے ہیں میں اس سے ابھی ان کی جان چھوڑا ہوں تو پھر اس کے بعد اسے واپس رکھوں گا بڑا زدیک کیڑا ہے یہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا میں کوشش کروں اسے کسی طرح سے نکالوں اس کے گلے سے نہیں نکل رہا چپکا ہوا ہے اس کو گلے میں لگتا ہے یہ مر کر ہی جان چھوڑے گا یہ کیڑا پوری جگہ کی صفائی کر لی اور بچے کو آپس رکھ لیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب بہت سکون میں ہے پہلے تو یہ اتنا بیچین تھا لیکن اب دعا کریں کہ اس کو اس کے اوپر کبوتر بیٹھیں اس کو فیڈ کریں ورنہ سردیوں کا موسم ہے یہ بہت تھریڈ میں ہے شاید یہ سروائب نہ کر سکے فائنلی جس بات کا ڈر تھا وہ ہوا ہے بچہ سروائب نہیں کر سکا کیونکہ رات بھر کبوتر اس کے اوپر نہیں بیٹھے نہ اس کو فیڈ کیا حالانکہ اس پیر کی فرس ٹائم یہ دو بچے تھے میرے پاس اور دونوں سروائب نہیں کیے بہت سارے پیر کبوتر کے ایسے ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں ان کے سامنے بچوں کو یا انڈوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اس بات کا احتیاط رکھنا چاہیے